کروہ چوتھ کی یہ کہانی ہے اصلی کہانی سناتن پرمپرہ کے انشار ہندووں میں سخاکن مہیراؤں دوارہ کروہ چوتھ کا ورد رکھا جاتا ہے یہ ورد ہندو پرمپرہ کا خاص پرطیق ہے بیواء اور دامپنتے کی مندھوڑتا اور عویترتا کا پرطیق یہ توہر ہر طریقے سے بہت ہی خاص ہوتا ہے اس ورد کہانیوں میں ایک اس کے ویروتی کی کتھا بہت پرسیس ہے یہ قطعہ اس پرکار ہے کہ بیروتی ایک سیٹھ کی پتری ہوتی ہے اور اس کے ساتھ بھائی ہوتی ہے کروہ چوتھ کے ورد کے دن ویبگول سے بینا چاند دے کے گھوچن کر لیتی ہے اس سے اس پرتیقی مرتی ہو جاتا ہے بعد میں رہ پسچتا پرانستان کرتی ہے جس سے اس کا پتی جیویت ہو جاتا ہے کروہ چوتھ کے طور پر لگوٹ سب ہی نے یہی قطعہ سنی ہوگی اصل میں یہ صرف ورد کا لا پتانے والی قطعہ ہے کارتی کی چوتھ کی کا نام کروہ چوتھ کیسے پڑا اس کی ایک کہانی اصل میں کچھ اور یہ ہے یہ کروہ نام کی دوسری اسٹری کی کہانی ہے جس نے ستسیوان کی ہی طرح اپنے پتی کے پرانی یمراج سے بچا لیے دے تب یمراج نے کروہ کو اس کی پتی وردہ بشرتہ دے کر وردان دیا گیا اس وشیش دن کو تمہارا نام کے برت سے جانا جائے گا اور جو اسٹری اپنے پتی کی لمبی عمر کے لیے ایسا ورد کرے گی اس کا اکھنے سوہاک بنا رہے گا تب سے ہی کروہ چوتھ کی پرمکرہ چلی آ رہی ہے چلیے جانتے ہیں کروہ چوتھ کی اسٹی کہانی کیا ہے پراجین سمیہ میں کروہ نام کی ایک پتی وردہ اسٹری تھی وہ اپنے پتی کے ساتھ ندی کے کنارے ایک گاؤں میں رہتی تھی اس کا پتی عمر دراج رہتی تھا ایک دن وہ ندی میں شنان کرنے گیا اور ندی میں نہاتے سمیہ ایک مگر مچنے اسے پکڑ لیا اس پر وہ اپنے پتی کروہ کروہ چلا کر اپنے پتنی کو سہائیسہ کے لیے پکارنے لگا کروہ اپنے پتی سے بہت ریم کرتی تھی تتھا وہ پتی وردہ اسٹری تھی اپنے پتی کے چلانے کے آواز کو سن کر وہ بھاک کر اپنے پتی کے پاس پہنچی اور دوڑ کر کچھے دھاگے سے مگر مچو آن دے کے پان دیا مگر مچو سود کے کچھے دھاگے سے پاننے کے بعد کروہ یمراج کے پاس پہنچی یمراج اس سمیہ چٹرگت کے کھاتے دیکھ گئے تھے کروہ نے ساتھ سیخ لے کر کھاتے کی کتاب کچھ ہانا شروع کیا یمراج کے چھاتے کے پانے آکاش میں کھننے لگے یمراج کھر آگے اور بولے دیوی تم کیا چاہتی ہو کروہ نے کہا ہی پرہو ایک مگر مچو نے نبی کے کنارے جل میں میرے پتی کا پیر پکڑ لیا اس مگر مچو آپ اپنی شکتی سے اپنے لوگ میں دے جاؤ اور میرے پتی کو چرائی کرو کروہ کی بات سن کر یمراج بولے دیوی ابھی اس مگر کی آئیو شیح ہے اسی لیے آئیو رہتے لئے میں آسم ہے مگر مچ کو مار نہیں سکتا اس پر کروہ نے کہا یدی مگر مچ کو آپ مار کر آپ میرے پتی کی رکشہ نہیں کرو گے تو میں آپ کو شاہد دے کر نشت کر دوں گی کروہ کے شاہد کی بات کو سن کر یمراج ڈر گئے تب یمراج کروہ کے ساتھ اس ندی کے پاس آئے جہاں مگر مچ نے اس کے پتی کے پیر کو پکڑ رکھا تھا یمراج نے اس مگر کو مار کر یمراج بہچا دیا اور کروہ کے پتی کے پرانوں کی رکشہ کر اسے دے گائیو مردانہ کی واپس جاتے سے میں یمراج کروہ کو سکھ شمردی کا آشروات دے کر گئے تب یمراج نے کروہ کو یا بھی کروہ نے اپنے پتی کے پرانوں کی رکشہ کر دی گئے اس گھٹنا کے بعد سے ہی کروہ چوٹ کروہ کی نام سے پچھلت ہو گیا جیسے کروہ نے اپنے پتی کے پرانوں کی بچائے دے گئے اُس دن کارک کھماس کے پرشن پچھت کی چوٹ کی تب ہی سے ہمارے ہیتو دھن میں سبھی سوہاگین کسٹری اپنے پتی کی لمبی آئے گئے کروہ چوٹ کا یہ برد کرتی ہیں اور کروہ ماتا سے پارتنا کرتی ہیں کہ یہ کروہ ماتا جیسے آپ نے کروہ کے پتی کے پرانوں کی رکشہ کی ویسے ہی آپ ہم سب سے پتیوں کے جیون کی بھی رکشہ کرنا دھنے ماتا ماتا